جہاں کہیں بھی ایمہ یعنی امامتی کرنے والے یا امام صاحب جہاں بھی ہیں ان تمام امام صاحبوں کو تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اسی لئے جب آپ نماز پڑھائیں امام بن کر تو ان حدیثوں کو نظر کے سامنے رکھنا آپ کے لئے نہایت ضروری ہے بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 97 اسی طرح مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر 188 پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھاؤ تو خفیف پڑھاؤ ہلکی نماز پڑھاؤ زیادہ لمبی زیادہ طویل نماز مت پڑھاؤ اور اتنی بھی ہلکی نہ ہو کہ کوئے کے نہانے کی طرح بس دھڑا دھڑا سجدہ کرتے جائیں ایسا بھی نہ ہو مقتدی کی ریایت کرتے ہوئے والد محترم سیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامد برکاتہم العالیہ میرے استاد میرے مربی میرے والد محترم ہمیشہ کہا کرتے ہیں جب تم امام بن کر نماز پڑھاؤ تو رکو میں تین مرتبہ تزویر کی جگہ پانچ مرتبہ کہو کیونکہ تم رکو میں پہنچو گے پھر تمہارے مقتدی پہنچیں گے جب تمہارا پانچ مرتبہ ہو جائے گا تو کم سے کم ان کا تین مرتبہ ہو جائے گا اس سے زیادہ مت کہو کیونکہ پھر وہ بھی پانچ مرتبہ کے اس میں لگ جائیں گے تو پھر لمبہ ہو جائے گا رکو تو اسی لئے جو ہے تین مقتدیوں کی بھی ریایت کریں خود کی بھی ریایت کریں کیونکہ دیکھیں حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اللہ کا نبی کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز امام بن کر پڑھاؤ تو تخفیف کر کے پڑھاؤ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آگے کا سوچتے ہیں امتیوں کے لئے کتنا خیال ہے سوچ کر دیکھئے فرماتے ہیں اس لئے حل کی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس نماز میں اس جماعت میں بیمار بھی ہیں کچھ ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہونے کے باوجود جماعت چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں لہٰذا ان کا بھی خیال ہو جائے حل کی نماز میں اسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو ضعیف ہیں بڑے ہیں جن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ لمبی لمبی نماز میں شریک ہو کر لمبا رکو لمبا سجدہ کر پائیں بہت بڑے ہوتے ہیں لہٰذا ان کا بھی خیال ہو جائے نماز میں اسی طرح فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حاجت مند بھی ہیں جن کی ضرورت ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی کو کہیں جانا ہے گاڑی پہ اب سمجھئے کہ سوچ رہا تھا میں پانچ منٹ میں فرض نماز کم سے کم مسجد میں بات جماعت ادا کر کے سفر میں نکل جاؤں گا اگر دیر ہوگی تو میری گاڑی میرا ٹرین یا میرا پلین وغیرہ چھوٹ جائے گا تو اسی لئے جب نماز میں شریک ہوا پتا چلا کہ امام صاحب تو بیس منٹ چار رکعت نماز کو بیس منٹ لگاتے ہیں تو اسی لئے بیچارہ ضرورت مند تھا اور پریشانی میں پھنس گیا تو اسی لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ضرورت مند بھی ہیں حاجت مند بھی ہیں اسی لئے ان کا بھی خیال ہو لمبی نماز نہ ہو اور اتنی ہلکی نماز بھی نہ ہو تاکہ ہر ایک کی ریایت ہو سکے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں اگر تم اکیلے نماز پڑھتے ہو تنہا نماز پڑھتے ہو کسی وجہ سے جتنی لمبی چاہے کر لو کیونکہ یہاں پر تم اپنے اعتبار سے نماز لمبی کرو وہاں پر کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تنہا نماز پڑھ رہے ہو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ لو تو اسی لئے کہنے کا مقصد یہ تھا جب بھی آپ نماز پڑھائیں امام بن کر ہر ایک کی ریایت رکھتے ہوئے نماز پڑھائیں یہ غلطیاں بہت عام طور پہ ہوتی ہیں لمبی لمبی نمازیں یا بلکل مختصر نمازیں ہوتی رہتی ہیں اسی لئے درمیانہ نماز جو ہے اس کو قائم کریں